موسیقی السلام علیکم ویڈیو کرلوش اسمان پر ہے جس میں ہم کسٹ نمبر 147 کے ٹریلر پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ان دیر ساری خبروں کو بھی آپ کے ساتھ چیئر کریں گے جو کہ کرلوش اسمان کے سیٹ سے لیک آؤٹ ہوئی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا معلوم خاتون یہ سیریز چھوڑ رہی ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے تاجو دن نویان کون ہے اور یہ کردار ادا کرنے کے لیے کون سا ایکٹر لیا گیا ہے اور آپ کو اس سے پہلے کون سا ڈرامے میں دیکھ چکے ہیں اور یہ بھی کہ آنے والی قسم میں اسمان بے کیتے کیلہ کیسے فتح کریں گے اور مزید کون سی نئی انٹریہ ہونے جا رہی ہیں اور کون سے کردار ختم ہو رہے ہیں تو چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اگر بات کریں ٹریلر کی تو ٹریلر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بازنتینی سپاہی یعنی شہر میں سونے کے صندوق رکھ رہے ہیں تو یہ سونا کیوں لائے ہیں تو یہ وہ سونا ہے جو کہ بازنتینی گورنر اسمان بے کو ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹریلر میں اسمان بے کے ہاتھ میں ایک خط ہے وہ کس کی طرف سے آیا ہے اس میں کیا ہے تو جہاں تک ہمارا خیال ہے یہ ٹیک فور لیو کی طرف سے ہوگا جس نے اسمان بے کو ٹیکس دینے سے انکار کیا ہوگا اس کے بعد پھر اسمان بے کی تا قلعہ پر چڑھائے کریں گے اور قلعہ فتح کر کے ٹیک فور لیو کو قید کر لیں گے کیونکہ کرلش اسمان کے سیٹ سے لیک آؤٹ ہونے والی ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اسمان بے نے ٹیک فور لیو کو پکڑا ہوا ہے جہاں لیو کا خاتمہ ہوگا وہاں سے اس کے ساتھ ساتھ منگول کمانڈر کارا جیلیسون کا بھی آخر کار اختتام آ ہی گیا اور آنے والی قسط میں اس کا بھی اختتام ہو جائے گا اور اس منگول کمانڈر کے اختتام کے ساتھ ہی نئی کمانڈر کی انٹری ہوگی جس کا نام آپ قسط نمبر 146 میں سن سکے ہیں جی ہاں تاجو دن نویان تاجو دن نویان کی قسط نمبر 148 میں انٹری کروا دی جائے گی اور اس کردار کو ادا کرنے کے لیے کافی بحث جاری تھی کہ کون سا اداگار اس کردار کو ادا کرے گا کچھ عرب ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کردار کو ادا کرنے کے لیے ارجنٹ گورکن کو سائن کیا گیا ہے جن کو آپ پہلے حسن بن سبا کے مشہور زمانہ کردار ادا کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں یہ بات درست ہے کہ ارجن گورکن نے پروڈیوسر محمد بزداغ کے ساتھ ملاقات ضرور کی اور محمد بزداغ نے اپنی پیش کیس جس میں بزداغ نے تقریباً تین سیزن کے لیے معاہدہ کرنے کو کہا کسی دوسری سیریز کے لیے جبکہ گورکن نے انکار کر دیا اور صرف ایک سیزن کے لیے کام کرنے کو ترجیح دی اور خواہد ظاہر کی کہ وہ تاج الدین کا نوائے نہیں بلکہ کسی بازن تینی گورنر کا کردار ادا کرنے میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں اگر کولوش عثمان کا چھٹے سیزن بنا تو کیونکہ ابھی تک چھٹے سیزن کا کنفرم نہیں ہے مارچ یا اپریل میں کنفرم ہو جائے گا کہ کولوش عثمان کا چھٹے سیزن بنے گا یا نہیں اس لیے ایک اداکار جن کا نام ملی چاردک ہے ان کو تاج الدین نویان کے کردار کے لیے فائنل کر لیا گیا ہے ملی چاردک تاج الدین نویان کا کردار ادا کریں گے اور ان کے ساتھ ایک اور اداکار ہیں جن کا نام شاکیب تفسیز ہے ان کو کولوش عثمان میں کاسٹ کر لیا گیا ہے اور یہ گندوز اباسی جو کہ اللچم خاتون کے والد کا کردار ادا کریں گے کر لیا ہے ان کو آپ پہلے جلال الدین خوادم شاہ میں لیڈ رول کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اب یہ کلوش عثمان میں عائشہ خاتون کا کردار ادا کریں گی جو کہ الچم خاتون کی بابی کا کردار ادا کریں گی ان کے ساتھ اور بھی بہت سے اداکاروں نے کلوش عثمان کو جوائن کیا ہے اور آنے والک ساتھ میں ہم دیکھیں گے کہ کلوش عثمان میں نئے چہرے نئے کردار دکھائے جائیں گے جن میں ایک الچم خاتون کے بھائی کا کردار بھی ہوگا اور ان کے ساتھ ساتھ ایک خلیل پاشا کا کردار بھی ہوگا اب اگر بات کریں معلوم خاتون کے کردار کی تو معلوم خاتون کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ نے کلوش عثمان سے جانے کا فیصلہ کیا ہے اور آنے والی قسط یعنی قسط نمبر ایک سو سنتالس یا قسط نمبر ایک سو اٹالس میں ان کی آخر قسط ہوگی اور ان کے ڈرامے میں جانے کا سین کچھ یوں ہوگا کہ شیخ ادا بیلی اور ترگت بے کی طرح ان کو بھی حج کی فریضے ادا کرنے کے لیے سفر پر بھی دیا جائے گا اور اس طرح ان کا بھی کلوش عثمان سے اختیام ہو جائے گا جب سے نیو رائٹر نے کلوش عثمان کو جوائن کیا ہے تو ان کے آنے سے سٹوری میں کافی تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے جو کہ ایک اچھی تبدیلی ہے جیسا کہ جہر کتائی کے کردار کی بات کریں تو جہر کتائی کے کردار ایک ایسا کردار تھا جس کے بارے میں ہم واضح طور پر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ عثمان بے کے ساتھ ہے یا یاکو بے کے ساتھ چونکہ اب یاکو بے کی فیملی ایکسپوز ہو گئی ہے تو آنے والے ایک ساتھ میں یاکو بے اپنی فیملی کے ساتھ واپس کتائیا چلے جائیں گے یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو کلوش عثمان پر امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو پریس کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت شرح کیا رکھیے گا اللہ حافظ